اسلام علیکم ناصرین سرابر قدام سے مخاطب ہے ناصرین آج الفاظ ختم ہو گئے اور ایک ہی لفظ بار بار نکلتا ہے کہ اوف اب یقین مانے آج میکسوال نے آگ لگا دی ہے میکسوال نے تباہی کر دی ہے میکسوال نے بھرکس نکال دیا ہے میکسوال نے آج گراؤنڈ کے اندر حقیقی معنو میں پانی نکال کر رکھا ہے اور اس لیول پر وہ آج کھیل گیا ہے کہ جو شاید ہم خوش قسمت جنریشن ہیں یا خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں اور جنہوں نے ایسی گیم ایسا کرکٹ پلے ایسی بیٹنگ آج ہم نے دیکھی ہے میکسوال نے آج افغانیوں کی قبر کھو دی ہے افغانیوں کی کرکٹ کے اوپر اس نے ہمیشہ کے لیے کٹا لگا دیا ہے آج کرکٹ میں اس نے ایک پیغام دیا ایک دستک دی ہے ایک چیخ ماری ایک دھاڑا ہے اور ایسا دھاڑا ہے کہ رہتی دنیا تک اس ایننگز کو اس بیٹنگ کو اس گیم کو میکسوال کی اس گیم کو یاد رکھا جائے گا وین پریڈکشن ٹکنالوجی بہت بڑا یعنی اس کے اندر ڈاؤٹس نہیں ہو سکتے میکسوال جب بیٹنگ کر رہا تھا تو افغانی جو آسٹریلیا تھی اس کا چھے پرسنٹ چانسز تھے جیتنے کے اور میکسوال یعنی جو جو افغانی سان تھی اس کے چورانوے پرسنٹ چانسز تھے چورانوے پرسنٹ افغانی سان جیت رہا تھا ایک آنوے رنز کے اوپر آسٹریلیا کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اور گیم تقریباً ختم ہو چکی تھی تقریباً گیم فارغ ہو چکی تھی وہاں پر مجیب ایک کیچ چھوڑتا ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ اب دنیا میں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ایک ایسا نوجوان ایک ایسا بیٹسمن جس کی دونوں ٹانگیں فارغ ہو گئی دونوں ٹانگوں میں اتنے شدید کریمس آگے کہ وہ دو قدم نہیں چل سکتا تھا یعنی میکسوال کی دو قدم کی مومنٹ بھی اس وقت ختم ہو گئی تھی اس کے بعد اس کی لور بیک یعنی لمبر سپائن اس بندے کی بالکل فارغ ہونا شروع ہو گئی وہ پین کرنا شروع ہو گیا وہ جھکنا شروع ہو گیا جھکتا تھا تو کھڑے نہیں ہو سکتا تھا اور اس کے بعد اس کی اپر بیک پھر اس کی نیک میں مسائل شروع ہو گئی اور اس کے بعد کیا جیت کا جنون تھا کیا آساب کی جنگ تھی کیا فلموائنس تھی کیا ایک مظاہرہ تھا پیٹریٹیزم کا اپنے ملک سے محبت کا اپنے ملک کے جھنڈے سے محبت کا اپنے ملک کو دو پوائنٹ دینے کا کہ وہ بندہ بڑ گیا یعنی میکسوال بڑ گیا وہ لڑ گیا اور پھر ایسا لڑا ایسا لڑا کی تاریخ لکھی گیا اور یقین معنیس کے اندر ایک میسیج بھی ہے جو کھڑے ہو جاتے ہیں جو لڑ جاتے ہیں جو بڑ جاتے ہیں وہ تاریخ بنا جاتے ہیں اور میکسوال نے آج کرکٹ کی دنیا میں ایک ایسی تاریخ بنا دی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر یعنی گلوبل ٹرنڈ بنا ہوا ہے پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا شاید ہی کوئی ایسا گھرانا ہوگا یا مولا ہوگا جہاں پر اس وقت میکسوال ڈسکس نہیں ہو رہا ہوگا ٹویٹر کے پر بہت سارے لوگ یہ لکھ رہے ہیں یعنی بڑی بڑی شخصیات ہم لکھ رہی ہیں کہ ہم خوش قسم میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم آج کی دور میں زندہ ہیں اور ہم نے میکسوال کی ایننگز دیکھی ہے یعنی کرکٹ سے آج دنیا بھر میں کسی نے بھی ایک دفعہ بھی یہ میچ دکھا ہے تو ہم میکسوال کی ایننگز یا تو دیکھ چکا ہے یا پھر دوبارہ جا کر ضرور دیکھے گا ایک سو اٹھائیس بالے دو سو ایک رنز نٹ آؤٹ ایک کس چوکے دس چھکے ایک سو استاون کا سٹرائک ریٹ اور ایک ایسے ٹائم پر آ کر کہ جہاں پر دوسری طرف آپ کا جو بیٹس مین ہے وہ سنگل کرنے کے قابل بھی نہیں ہے اس کے اوپر آپ اتنا بھی ٹرس نہیں کر دے چونسٹ بالے کھیل کر بارہ رنز بنائے ہیں پیٹ کمنز نے اور دوسری طرف سے سکور بھی نہیں آ رہی آپ بھاگ نہیں سکتے آپ کے ٹانگیں فاری ہیں آپ سنگل نہیں کر سکتے اور آخری جو انچاس رنز ہیں میکسوال نے گریز پر کھڑے ہو کر بنائے کیا جذبہ تھا کیا جنون تھا کیا فلیم بوائنس تھی کیا ایک خوبصورتی تھی کیا باڈی لینگویج تھی کیا کلر انسٹنٹ تھا کیا شیر کی طرح مو پلٹا اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹھا ایک جنگ محسوس ہو رہی تھی اور جنگ کے اندر ایک طرف پوری فوج تھی اور دوسری طرف صرف ایک اکیلا فوجی تھا ایک اکیلا بندہ تھا جو لڑ رہا تھا اور ایک سیکنڈ بھی وہ بندہ پیچھے نہیں ایک سیکنڈ کے لیے وہ شیکی نہیں ہوا ایون جب میکسوال نیچے گر گیا تو ہمپائر سے جا کر اسے کہا جوناثن ٹراؤٹ جو کہ انگلینڈ کے بہت بڑی کھلاڑی ہیں اور افغانستان کے اس وقت کوچ ہیں پاکاتہ سے نیچے آگئے انہوں نے کہا یہ کیا ڈراما ہے جی اسے باہر کریں اگر اسے زیادہ مسئلہ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو باہر کریں اسے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بار بار آپ گیم روکیں اور گیم روک کر میکسوال کا آپ ٹریٹمنٹ شروع کر دیں امپائز نے جا کر میکسوال کو کنوے کیا یعنی یہ تیسری دفعہ ہے کہ آپ کو یہاں پر ہم فیزیو پروائیڈ کر رہے ہیں یہاں پر ڈاکٹر آپ کے پاس آ رہا ہے لہٰذا اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر پروائیڈ نہیں کیا جائے گا آپ باہر چل جائیں زیمپائز سے پہلے انہتیس رنس کینز سکل چکا تھا لہٰذا چانس ہے رن اپ بولز ہے سکور بن جائے گا اس نے کہا نہیں وہ پھر کھڑا ہو گیا اور وہ پھر ایسا کھڑا ہوا کہ تاریخ ہمیشہ سے میکسوال کو یاد رکھے گی آج تباہی پھیر گیا ہے اور آج یقین کریں میں دیکھ رہا تھا شعبختر کو دیکھ رہا تھا دنیا کے بیٹرین کلانیوں کو دیکھ رہا تھا وہ سارے لوگ میکسوال 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 کی باتشیت کر رہے ہیں لیکن یہ صرف میکسوال نہیں ہے یہ قدرت کا قانون بھی ہے یہ قدرت بھی ہے جو کہ پاکستانیوں کے پیچھے گئی ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ گئی ہے اور آج پاکستانیوں کے لیے جو تھوڑی سی اڈل افغانستان کی طرف سے آ رہی تھی تھوڑا سا راستہ جو ڈکا لگا ہوتا افغانستان کے طرف سے وہ کھل گیا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں راولپنڈے ایکسپریش شعبختر ان کا بیان آیا ہے بڑا اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ یا پھر دار گریٹسٹ اننگز آفدہ کرکٹ ہیسٹری کرکٹ کے ایک سو چالیس تاریخ تاریخ یہ سب سے ایک گریٹسٹ اننگز ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو گیم میکسول کھیل گیا ہے اس گیم کی وجہ سے اس کرکٹ کے وجہ سے اب نسلیں آسٹریلیا کی کرکٹ کھیلیں گی اور دنیا بھر کی نسلیں یعنی جنوریشنز اس اننگز کو دیکھ کر دوبارہ سے کرکٹ کے میدانوں میں جائیں گی اور کرکٹ کھیلیں گی ایک ایسی اننگز تھی جس نے کرکٹ کو آکسیجن دی ہے کرکٹ کو ریوائیب کیا اور کرکٹ ایک دفعہ پھر ایک گلوبل ایک بہت بڑی خبر ایک بہت بڑا آفی نومینن دوبارہ سے بن گیا ہے اس کے بعد وکراند گپتہ کہتے ہیں وکراند گپتہ کہتے ہیں کہ آج کپل دیو دیو کا وہ کونسی اننگز کا ذکر کر رہے تھے ایک سو پچھاتر رنز کی ہم نے تو نہیں دیکھی وکراند گپتہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی ٹی وی نہیں ہوتا تھا تو یہ بڑی پرانی اننگز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ویوین ریچرڈ کو بھی دیکھا ہے لیکن آج جس لیول پر یہ میکسوال لے کر چلا گیا ہے یہ انبیلیویب لہے اور افغانستان آج چوک کیا ہے افغانستان کو اچھا لگیا برا لگیا لیکن جو ایک خواب انہیں نظر آ رہا تھا سیمی فائنل میں جانے کا یعنی پہلی دفعہ ہوتا افغانستان اتنے بڑی ایوینٹ کے سماعہ فائنل میں جاتا اور وہاں پر جا کر کھیلتا ایک سٹپ دور تھے گیم پھسا گئے تھے گیم نکال گئے تھے لیکن اوور اگریشن انہوں نے شو کر دیا یعنی جب ساتھ کھلاڑی آپ نے آؤٹ کر دی ہیں وہاں پر ضروری تھی کہ ضرورت تھی تھوڑا سا ریلیکس ہوتے گیم کو ڈی پلے کر جاتے لیکن وہاں پر وہ ایک دو زیادہ خوش ہو گئے سیلیبریشنز انہوں نے شروع کر دی تھی پھر دوسرا افغانیوں کا اگریشن آ گیا غصہ انہیں آنا شروع ہو گیا اور انہوں نے کہا گا چیر کے پھاڑ کے پھینک دیں آسٹریلیا کو اس کے بعد میکسوال نے پھر اس کے موہ پر خون لگا ہوا تھا اور اس نے پھر عبیب تکون کی افغانیوں کا خون وہاں پر لگا ہوا ہے اس کے بعد وکرانت کبتہ کہتے ہیں کہ افغانستان اس میچ کو زندگی بھر نہیں بھولے گا یہ ایک ایسا داغ ہے جو ہمیشہ افغانیوں کا پیچھا کرے گا مجیب نے آج کیچ نہیں چھوڑا بلکہ مجیب نے ورڈ کپ چھوڑا ہے اور یہ ہمیشہ سے افغانیوں کو اب خونٹ کرتا رہے گا افغانیوں کے پیچھے آتا رہے گا اور یہ آج افغانستان کو نہیں بھولے گا یعنی اپنے حجرے میں بھی جا کر افغانیوں کو یہ ہار یہ شکست اب نہیں بھولے گا اب یہاں پر ایک اور بات ہوتی ہے اور وہ ہے قدرت کا نظام قدرت کا نظام جب بھی آتا ہے میرے رب کا میرے مولا کا رب کریم کا رب زلجلال کا ذکر ہوتا ہے تو پھر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ جھوڑ جاتا ہے اب یہاں پر پاکستان کے لیے آسانی ہوگی یعنی افغانستان اگر آج جیت جاتا جس طرح سے بجا رہا تھا یعنی 172 رن سے پہلے اگر وہ آسٹریلیا کو آؤٹ کر جاتا جس کے بہت زیادہ چانسز تھے یعنی 172 رنز پر 91 پر آسٹریلیا کے ساتھ آؤٹ ہوگئے تھے اور 172 سے پہلے اگر وہ آسٹریلیا کو آؤٹ کر جاتے افغانستان تو افغانستان نیوزیلنڈ اور پاکستان دونوں کے جو رن ریٹ ہے ان سے آگے چلا جاتا اور پھر پاکستان جیت بھی جاتا اس کے باوجود بھی افغانی آگے چلے گئے لہٰذا افغانستان کے پاس بہت زیادہ چانسز آگے تھے وہاں پر لوگوں نے پھر سے دعائیں کرنا شروع کر دی کہ جناب یہاں پر ایک کولائپس ہو کولائپس ہو بلکہ ایک آسٹریلیا کی جانب سے ایک اننگز آئے اور یہاں پر پاکستان کی ستارہ سے بچ سکے لیکن جو افغانستان ایک ایشو بنا ہوا تھا ایک ٹنشن بنی ہوئی تھی ایک آخری روڑہ اٹکا ہوا تھا پاکستان کے لیے وہ آج نکل گیا جہاں پر پاکستان اور بلکہ نیوزیلینڈ اور شرلنکا کا میچ ہونا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپنڈ کریں گے کہ پاکستان انگلینڈ کے ساتھ کس طرح سے کھیلے گا وہاں پر آج بھی بارش رہی ہے کل بھی بارش ہے اور پرسوں جو میچ ہے میچ والے دن بھی بارش ہے آج تو اتنی شدید بارش ہوئی ہے کہ بے مشہد مثال یعنی بہت بڑی تعداد میں بارش ہوئی ہے اور اگر کل بھی بارش ہوتی ہے اور پرسوں پاکستانی اصل دعا کریں گے کہ وہاں پر بارش ہو اور نیوزیلینڈ اور سرلنکا کا میچ نہ ہو اور اگر میچ نہیں ہوتا ہو ایک ایک پوائنٹ دونوں ٹیموں کو مل جاتا ہے پھر پاکستان انگلینڈ کو سمپل ہرائے گا اور اس کے بعد ورلڈ کپ کے سماعہ فائنل میں کولیفائی کر جائے گا اور سماعہ فائنل میں آگے انتظار کر رہا ہے انڈیا اور انڈیا پرانے کرز ہیں رہزا قدرت کا نظام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں قدرت کا نظام چلے لیکن آج کی ویڈیو آج کا ٹربیوٹ صرف اور صرف میکسول کے لیے جس نے تاریخ حکم کر دی ہے خیال رکھئے گا اپنا اللہ حافظ